السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے حمزہ بیٹ آپ کی حدمت میں حاضر ہے تو پچھلے دو تین دن سے سوشل میڈیا پہ کافی جو رومرز پھیلائے جا رہے ہیں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جو ایران اور اراک کا بورڈر ہے وہ کھول دیا گیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ بند ہے تو میں آج کی ویڈیو میں بیسیکلی جو ہے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے والوں وہ ایران اور اراک کے بورڈر کے حوالے سے کرنے والوں تاکہ جو لوگ پاکستان سے اربین ووک کے لیے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو اربین ووک ہوتی ہے پاکستان سے لاکھوں کی تداد میں جو ظاہرین ہوتے ہیں ایران کے راستے جو زمینی سفر کر کے اراک میں انٹر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو راستے میں کوئی دشواری نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران جانے کے لیے جو راستہ یوز کیا جاتا ہے وہ کوئیٹا کے راستے یوز کیا جاتا ہے تافتان والا راستہ تو وہ آپ کے سامنے ہے کوئیٹا میں جو سلاب سے ساری تباہی ہوئی ہے جو صورتحال ہے تو میرا نہیں حیال کہ کوئیٹا کے راستے آپ تافتان پہنچ سکیں اگر آپ کوئیٹا باہر بھی پہنچ جائیں کسی بھی طرح کوئیٹا پہنچ جاتے ہیں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے تو جو کوئیٹا سے آگے تافتان کا جو راستہ وہ بڑا خطرناک ہے اس راستے میں سلاب کی وجہ سے سارے جو روڈ ٹوٹ چکے ہیں جو چاگی والا جو روڈ ہے سارا راستے میں آتا ہے وہ سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں میں ایک ڈیڑھ مہینے پہلے گیا تھا جب سلاب نہیں آیا تھا تو تھوڑا تھوڑا پانی سا تب بھی سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی تو ابھی تو جانا امپوسیبل ہے وہاں سے جانا ممکن ہی نہیں ہے تو آپ جو ہے بجائے اتنا خوار ہو کے جائیں اپنے پیسے بھی لگائیں اگر بورڈر بند ہو تو راستے میں رکے اگر کسی طرح آپ تفتان بورڈر بھی پہنچ جائیں اور آپ کو بورڈر سے اگر وہاں سے انٹری نہ ملے آگے اسیس نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہے خواری کرنے کا اتنی پیسے لگ جائیں گے جتنے آپ کے بائے ائر لگنے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بائے روڈ جانا چاہ رہے ہیں تو پہلی بات ہوئی ہے آپ نے تفتان والی سائٹ سے نہیں جانا آپ نے جانا ہے جو کراچی والی سائٹ ہے جو رمضان بورڈر ہے جو گوادر والی سائٹ پہ لگتا ہے وہاں سے بھی انٹری جو ہے دی جا رہی ہے ایران میں تو آپ نے وہاں سے جانا ہے اور اس صورت میں آپ کو انٹری دی جائے گی ایران میں جب آپ کے پاس ایراک کا ویزا ہوگا تو اگر آپ ایراک کا ویزا دکھا کے ایران میں انٹر ہو بھی جاتے ہیں تو آگے ساری جو فوائیں اس ویزا چل رہی ہیں کہ جی بورڈر کھول دیے گئے ہیں پاکستانیوں کے انٹری ہو رہی ہیں ایرانیوں کے انٹری ہو رہی ہیں ایرانیوں کو انٹری دی جاری ہے مگر پاکستانیوں کو ابھی بلکل بھی انٹری نہیں دی جاری جو شلمچہ بورڈر ہے ایران اور آگ کے درمیان سننے میں آ رہا تھا کہ جی باقی تمام بورڈر تو بند ہیں وہاں سے جو پاکستانی ظاہری ہیں انٹری دی جاری ہے مگر شلمچہ بورڈر بھی ابھی بند ہے میں نے ابھی معلوم کیا ہے ایران میں ایک دوست سے تو شلمچہ جو بورڈر ہے وہ بھی بند ہے تو کتر نہ گھر سے نکلیں بائر روڈ جانے کے لیے جتنا آپ نے پیسہ جتنا آپ نے خرچ بائر روڈ سفر پر لگانا ہے آپ بائر جائیں اور سکون سے کم پیسوں میں آپ کے اتنی پیسے لگ جانے ہیں میرا خیال ہے اس میں بائر روڈ آپ کے زیادہ پیسے لگیں گے کیونکہ بائر روڈ لوگوں کا یہ یقین ہوتا ہے یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم بائر روڈ جائیں گے سفر obviously بائر روڈ سستہ ہوتا ہے مگر اس میں سارا سنیریو آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو بورڈر بند ہوا اگر آپ کو نہ جانے دیا تو آپ کا 60-70,000 تو ضائع ہو گیا جو آپ نے لہور سے پہنچنا ہے یا کسی بھی سائٹ سے آپ نے ایران تک پہنچنا ہے اگر بورڈر بند ہوا تو 10-15 دن ہفتہ آپ بورڈر پہ بیٹھے رہے ہوتل پہ بیٹھے رہے وہاں کھانا پینا رہائش تو کیا فائدہ رسک نہ لیں جب تک بورڈر نہیں کھلتے آپ نے جانا ہے جلدی ہے تو آپ بائر جائیں یا سے نجف جائیں لہور سے یا کراچی سے یا کربلا ڈریک جائیں اور عراق بغداد جہاں پہ بھی جانا ہے بائر جائیں بائر روڈ بھی جانے کی کوشش نہ کریں حالات نہیں ٹھیک ہیں روڈ جو ہے وہ سارا سٹرکچر تباہ ہوا پڑا ہے تو میں بھی جیسے میں آزربائی جان کے لیے گیا تھا تو جب پہنچا مہران میں تو آگے بورڈر بند تھا تو زلالت ہوئی میں ستر اسی زیار رپیہ ضائع کر کے واپس آ گیا تو آپ بھی اپنے پیسے ضائع مت کریں اپنا خیال رکھیں اپنی زندگی کا خیال رکھیں اور اگر جانا ہے بائر روڈ یاد رکھیں جیسے ہی بورڈر کھلا کوئی ایسی اپ ڈیٹ مجھے ملی تمہار لوگوں سے شیئر کر دوں گا اور تمام دیکھنے والوں سے گزارشہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ مجھے دس ہزار جو سبسکرائبر ہیں وہ پورے کرنے ہیں اس مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ تو آپ لوگوں کی ہیلپ اور سپورٹس ہی ہوگا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ